میرا سوال ہے کہ جو درود ہے جو میں سمجھاؤں کہ وہ اللہ کے نبی پر دعا ہے تو فرشتی اگر دعا کرتے ہیں یا انسان دعا کرتے ہیں یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات لیکن اللہ بھی کہتے ہیں کہ ان اللہ ہوا ملائکہ تہو کہ وہ بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ذرا رہنمائی فرمائے یہ عربی زبان میں اور عربی زبان میں کیا بلکہ عبرانی میں بھی یہ ہے کہ بہت سے الفاظ اپنے فائل کے لحاظ سے اپنے معنی متعین کرتے ہیں مثلا دیکھئے کہ بندے کے بارے میں کہا جائے کہ بندہ شاکر ہے عربی میں یعنی آنا اشکر یا فلان یشکر تو اس کا مطلب ہے کہ فلان اپنے رب کا یا کسی دوسرے بندے کا شکر گزار ہے اللہ کے لئے کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے جذبہ شکر گزاری کو وہ قبول کرتا ہے تو لفظ وہی استعمال کیا جاتا ہے یعنی ان اللہ شاکر ان علیم تو وہاں شاکر سے مراد شکر گزار ہونا نہیں ہے تو اسی طرح یہ سلہ یسلی کا جو فعل ہے جب اللہ کے لئے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے اللہ رحمت کرتا ہے اللہ انعائت کی پہذر کرتا ہے اللہ التفات فرماتا ہے فرشتوں کے لئے ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں انسانوں کے لئے ہوگا تو یہ مطلب ہوگا تو یہ فائل کے تبدیل ہونے سے فعل اپنے معنی متعین کرتا ہے تو آپ دیکھیں ہم لوگوں نے اس سورہ حضاب میں ان کے ترجمے کیے ہیں اللہ کے لئے جب ترجمہ کیا ہے تو کیا کیا ہے فرشتوں کے لئے کیا تو کیا کیا ہے تو یہ زبان کیا صالیب ہے دنیا کی ہر زبان میں یہ ہوتا ہے اب کوئی آدمی اگر ان اللہ شاکر ان علیم کا ترجمہ یہ کر دے کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کا شکر گزار ہے یہ معنی نہیں ہے اس کی